بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہمارا لیکچر نمبر 73 ہے 73 جی دہم مردو ہیں نظم ہمارے پاس ہے کسان اور شاعر ہے ہمارے پاس جوش ملیہ آبادی جی سٹوڈنٹس ہم نے کل دو بن پڑے تھے اس کی ریڈنگ بھی کی تھی پڑھائی بھی کی تھی اور اس کے الفاظ معنی بھی لکھے تھے جی آج ہم آجاتے ہیں صفحہ نمبر 118 118 بن نمبر 3 ہے ہمارے پاس اس کو پڑھتے ہیں آج جی ہم سانر پڑھائی کر لیں گے اس پیچ پہ اور اس کے بعد میں آپ کو میننگ بتاتے ہوں لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلے رنگ اوبو دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق پر دن کو جس کی اونگلیاں رہتی ہیں نبز خواب پر سر نگو رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر دہجیب کی جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ جس کی ظلمت کی ہتیلی پر تمدن کا چراغ دھوپ کے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان کھیج سے پھیرے ہوئے مو گھر کی جانے بھیرہوان ٹوکرہ سر پر بغل میں پھاورا تیوری پہ بل سامنے بے لوگ کی جوڑی دوش پر مضبوط حل جی لیے گیا ہے شولہ وہ شبنم سے یہ لی گئی ہے یہ نظم ٹھیک ہے ان کی جو کتاب ہے جی لہر کھاتا ہے لہر کھاتا ہے جی ہلنا جلنا بل کھانا رگ خاشاک رگ خاشاک سوکھی لکریاں ٹھیک ہے نا خاشاک کی رگ مرقب اضافی یعنی سوکھی لکریاں جس کا لہو لہو خون جس کے دل کی آنچ آنچ شولہ بن جاتی ہے سیلے رنگ و بو سیلے رنگ و بو کا مطلب ہے توفان سے لاب دو مطالب ہیں جی دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق پر افلاق آسمان پر دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبز خاک پر نبز خاک خاک کی نبز مطلب یہ ہے مٹی کی نبز جاننا نرفس ٹھیک ہے جس طرح ہم نبز چھک کرتے ہیں کہ آدمی سانس لے رہا ہے تیزی سے لے رہا ہے اس طرح سے لے رہا ہے اسی طرح کے سان جو ہے وہ مٹی کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ جی کتنی ذرخیز ہے کاش کے قابل ہے یا نہیں یا اس کی جو مٹی ہے وہ اٹھا کر جی بتا سکتا ہے کہ جی فصل آدھی پک چکی ہے آدھی پکے گی کتنی دنوں میں تیار ہوگی تو اس کو کہتے ہیں نبز خاک پر یعنی مٹی کی جو رگیں ہیں اس کی مٹی کی رگیں دن کے وقت ٹھولتا ہے مطلب یہ ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ فصل کیسی ہوگی کیسی نہیں وہ پورا ماہر ہوتا ہے اس میں سر نگو رہتی ہیں سر نگو سر جھکانا نیچے کرنا شکست دینا قوتیں تحریب کی قوت طاقت ٹھیک ہے تحریب تحریب کہتے ہیں بگاڑ پیدا کرنے والے کو تحریب ٹھیک ہے جس کے بوتے پر لچیتی ہیں بوتے پر بنیاد پر لچکتی ہے ٹھیک ہے لچکنا کا مطلب خوشباش رہنا زندہ رہنا کمر تحریب کی لچکنا مطلب بیغم ہونا خوشباش رہنا کمر تحریب کی تحریب و تمدن کی ٹھیک ہے نا جس کی محنت سے پھبکتا ہے پھبکتا ہے بڑھتا ہے نشن و ماں پاتا ہے تن آسانی کا باغ تن آسانی سہل پسندی آسانی پسند کرنے والے سہل پسندی جس کی ظلمت ظلمت کہتے ہیں اندیرے کو تمدن کہتے ہیں شائستگی کو چراخ روشنی کو کہتے ہیں دھوپ کے جلسے ہوئے رخ پر مشکت کے نشان دھوپ کے ظاہر باتی سورج کے جلسے جلائے ہوئے رخ چہرے پر مشکت محنت کے نشان نشان آسان کسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے چہرے پر کیا ہے محنت کے اور مشکت کے آسان ہے کھیت سے پھیرے ہوئے مو گھر کی جانب ہے روان جی جب وہ گھر کی طرف آتا ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے کھیت سے پھیرے ہوئے پھیرے ہوئے مڑے ہوئے مو گھر کی جانب جانب کی طرف روان جا رہا ہے ٹوکرہ سر پر کسان جب گھر واپس جاتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے اپنے ساتھ جو سامان لے کے کہتا ہے اس پہ ٹوکرہ سر پر ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے بنی ہوئی ایک ٹوکری ایک باسکٹ جس میں وہ ہمیشہ یا تو سبزیاں لاتا ہے اور کچھ ٹھیک ہے کاس وغیرہ ٹوکرہ سر پر بغل میں پھاورا ٹھیک ہے پھاورا گدار تیوری پر بل تیوری ماتھے پر بل یہ ماتھے پر نشان کا آ جانا تھکن کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے جو اس کے ماتھے پر نشان آ جاتے ہیں اس پہ کہتے ہیں تیوری پر بل بل کس کو کہتے ہیں جی نشان کو کہتے ہیں سامنے بیلو کی جوڑی اور اس کے سامنے کون ہوتی بیلو کی جوڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوش پر مضبوط حل دوش کندے پر مضبوط حل حل جس سے زمین کو نرم کیا جاتا ہے اچھا جی یہ تو تھی ہماری نظم کسان اور اس کی جو میننگز تھے وہ ہم نے اس میں ختم کر دیئے اب جی کیا کرتے ہیں جی ہم نظم کسان کے ہم کیا کریں گی تشریحات کریں گی آپ لوگوں نے امید ہے کہ نظم جو ہیں وہ کافی زیادہ غور سے پڑی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اب ہم کیا کریں گے اس کی تشریحات کریں گے اور تشریحات کرنے سے پہلے اگر آپ کو نظم کے میننگز آ جائیں اچھی طرح تو آپ اس کی جو تشریح ہے وہ آپ آسانی سے کر سکتی ہیں تو جی یہ تو ہم نے جی یہ تو ہم نے نظم کی پڑھائی کر لی تھی اب ہم کیا کریں گے نظم کی جو تشریحات ہیں وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے نظم ہے ہمارے پاس کی سان شاید جوش ملی آبادی بن نمبر ایک ناظر گل یہاں سے لے کر واقف تبین ناظر گل پاس بانے رنگ گو گل شن پنا ناظر 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 لہل ہات ناظر 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 شاید میں بھی آتا ہے کہ یہ شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے اور ان کا پہلا مجموعہ جی کونسا ہے روح عدب تشریح ہیں پہلے بن کے ان اشار میں شاعر کسان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان لوگوں کی نظروں میں اگر کوئی حصیت نہیں رکھتا تو یہ لوگوں کی نادانی ہے کسان دراصر بھولوں کا نگبان ہے انہی کی وجہ سے بھولوں کی خوشبو اور رنگ سلامت ہے یہی کسان ہی ہے جو گلشن کا بادشاہ اور اسی کی وجہ سے یہ سلطنت ہے اسی کی وجہ سے یہ سلطنت پائم ہے کسان اپنے کھیتوں اور فصلوں کا بہت خیال رکھتا ہے اور محبت اور توجہ سے ان کی پرورش کرتا ہے یہ لہلے ہاتھیں کھیت کسان کی وجہ سے پروان چڑھے ہوئے ہیں گویا یہ کسان کی ریایہ ہے یہ کسان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ دراصل فطرت کے رازوں کا واقفکار ہے اور فطرت کے رازوں کا امین بھی ہے کسان ہر حال میں اپنے کھیتوں اور فصلوں کیلئے بڑا پر امید رہتا ہے لیکن سخت سے سخت حالات میں بھی کبھی ہمت نہیں ہارتا یہی کسان جب ظاہر ایک سادہ سا انسان نظر آتا ہے لیکن وہ بارش کے رازوں سے بھی واقف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کون سی بارش اس کی فصل کے لئے مفید ہے اور کون سی نقصان دے نہ صرف یہ بلکہ کسان بادی نظیم کی طبیعت کو بھی بہتر طور پر جنتا ہے مطلب یہ کہ کسان ایک خوشیار اور دورندیش انسان ہوتا ہے جی یہ طور تھا ہمارے پاس بل نمبر ایک جی اس لئے ہم بل نمبر دو پر پشری کریں گے جس طرح ہم نے پیشل لیکچر میں کیا ہے جی ہمارے پاس بل نمبر دو ہے جلوے قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ ماہ کا دل مہرِ آلمِ تاب کا نورِ نگاہ قلبِ آہن جس کے نقش پاہ سے ہوتا ہے رقیق شولہ جنکو کا حمدمت ذکرنو کا رفیق تشریح ہے جی اس کی ان اشار ان اشار میں کسان کی دورندیشی اقل مندی اور محنت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان اپنے کھیتوں میں فصلیں اگا کر اللہ کی قدرت اور طاقت کے جلو کی گواہی دیتا ہے کیونکہ انہی پیڑ پودوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ تعالی کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے کسان ہی ہے جو فطرت کے حسن کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنی امانتداری کی گواہی دیتا ہے یہی کسان ہی ہے جو اللہ کی مخلوقات کا پسندیدہ شخص ہے کیونکہ یہ ایک بے زرر انسان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ چاند کا دل ہے اور دنیا کو روشنی کیونکہ یہ وجہ ہے کہ یہ چاند کا دل ہے اور دنیا کو روشنی پراہم کرنے والے سورج کا نور نظر بھی ہے کسان کی محنت وہ مشکت کی وجہ سے لوہے جیسے سخت دل نارم ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ اس کی محنت کی وجہ سے سخت سے سخت زمین بھی نرم ہو کر فسنے اگانے کی قابل ہو جاتی ہے کسان بہت محنتی ہوتا ہے وصی کسی بھی مشکل سے خوف محسوس نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ گرم ہواوں کا دوست ہے اور سورج کی تیز شعوروں سے بھی وہ نہیں ڈرتا بلکہ ان کے سامنے ٹہر کر ان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ کسان ہر حال میں محنت و مشکت کرتا ہے اور وہ موسم کی سختی کو برداشت کرنے کی حمد رکھتا ہے جی یہ تھا ہمارا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بن نمبر تین